بچوں کے لئے قرآنی کہانیاں حضرت سوال علیہ السلام اور اللہ کی اونٹنی قوم سمود کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں عطا کی تھی وہ لوگ پہاڑوں کو تراشتے اور بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کر گھر بنا لیتے وہ پتھر تراش کے بہت سی چیزیں بناتے اور بفروقت کرتے وہ کافی خوشحال تھے ان کی بنائی ہوئی چیزیں کافی مہنگی بک جاتی پھر وہ لوگ ظالم بن گئے سرداروں کا طبقہ کمزور لوگوں کو غلام بنا لیتا وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور بڑائی کے منکر تھے سردار طبقے کے لوگ ان غلاموں سے زبردستی کام لیتے اور انہیں صرف اتنی ہی عجرت دیتے جسے وہ بس زندہ رہ سکیں بیچارے غلام ان کے لیے پتھر تراش کر مورتیاں اور دوسری قیمتی چیزیں بناتے اللہ تعالیٰ نے ان سب کی رہنمائی کے لیے انہی میں سے بہترین انسان حضرت سوالی علیہ السلام کو اپنا رسول چن لیا حضرت سوالی علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کی دھاوت دی لیکن سرداروں نے ان کو جھوٹا قرار دیا انہوں نے کہا اگر آپ سچے رسولیں تو اپنے رب کا کوئی موجزہ دکھائیں ایک سردار بولا اس پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے دوسرا بولا اونٹنی ایسی ہو جو بچے کو جنم دینے والی ہو حضرت سوالی علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ میرے اللہ کا ایسا موجزہ دے کر اللہ پر ایمان لیاوگے لوگوں نے کہا ہاں حضرت سوالی علیہ السلام نے دعا کی تو ویسی ہی اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی اللہ تعالیٰ کے اس موجزے سے کچھ لوگوں نے اثر لیا اور وہ ایمان لیاوئے ان میں غریب اور غلام لوگ شامل تھے یہ دیکھ کر وہ سردار لوگ فکر مند ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر عام لوگ اللہ پر ایمان لیاوئے تو انہیں اپنا آقا اور مالک نہیں مانیں گے حضرت سوالی علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے خبرتار اسے کوئی نقصان نہ پہچانا ورنہ ہلاکت والا عذاب آئے گا اب تمہارے لیے کوئے کے پانی کی باری مقرر ہے ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن تمہارے جانور کچھ دن کے بعد اس اونٹنی نے ایک بچے کو جنم دیا اور وہ اتنا زیادہ دودھ دینے لگی جو بہت سے لوگوں کے لیے کافی تھا اسے لوگوں نے اور بھی اثر لیا اور وہ حضرت سوالی علیہ السلام کی باتیں غور سے سننے لگے اب تو سرداروں کو بہت فکر ہوئی انہوں نے سوچا کہ جب تک یہ معجزہ قوم کے سامنے رہے گا لوگ اثر لیتے رہیں گے اور ایک نہ ایک دن اللہ پر ایمان لے آئیں گے انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو مار ڈالتے ہیں اور بعد میں لوگوں سے کہہ دیں گے کہ یہ اونٹنی کوئی معجزہ نہیں تھی ورنہ ماری نہ جاتی اس لیے نہ کوئی اللہ ہے اور نہ ہی حضرت سوالی علیہ السلام کوئی سچے رسول ان کی بات نہ سنو وہ ہتیار سنبھال کر انتظار کرنے لگے تاکہ اونٹنی لوٹ کر آئے تو اس کو قتل کر دیں جو ہی اونٹنی واپس آئی انہوں نے اسے مار ڈالا ایک ظالم نے اس کے بچے کو بھی مار ڈالا پھر وہ سردار حضرت سوالی علیہ السلام کو جھٹلانے لگے لوگ بھی سرداروں کی باتوں میں آ گئے اور حضرت سوالی علیہ السلام کو جھٹلا دیا حضرت سوالی علیہ السلام نے لوگوں کو بتا دیا کہ اب تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو کر رہے گا تمہارے پاس اب صرف تین دن کی محلت ہے توبہ کر لو ورنہ ہلاک کر دیں انہیں والا عذاب آئے گا تین دن کے بعد عذاب آ گیا آدھی رات کو گرچتے ہوئے کال بادل شا گئے اور ایسی کڑکتی ہوئی خوفناک بجلیاں ان کے گھروں پر گری جن سے وہ لوگ اور ان کے گھر سب کچھ جل گیا صرف حضرت سوالی علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھی محفوظ رہے